دوستو سلام مسلم اس کرونا کال میں نہ جانے کیا ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ لوگ کتنے پریشان ہیں کیوں پریشان ہیں اس سلسلے میں ایک اور خبر آئی ہے میں اس خبر کو آپ کے لئے پڑھ دیتا ہوں سنے گا اگر سچ پوچھا جائے تو یہ صرف خبر نہیں ہے بلکہ یہ ایک خبر کے سلسلے میں یہ ایک اداریہ ہے راشتہ سہارا کا اسے سن کر آپ کو تاجب ہوگا کیا ہمارے دیش میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا انسانوں میں انسانوں کے لئے ہمدردی نہیں ہے کیا انسان جانوروں سے بھی بتر تریخی سے پیش آ سکتے ہیں اور یہ انسان کون ہے یہ اداریہ پڑھتا ہوں سنیے گا آہاں ہاں میں پہلے یہ بھی کہہ جانا ضروری سمجھتا ہوں کیا ہمارے ملک میں بہت سے ہسپتالز ہیں گورنمنٹ ہسپٹلز ہیں پرویٹ ہسپٹلز ہیں لاکھوں ڈاکٹرز ہیں وہ خدمت کر رہے ہیں اس کرونا کے زمانے میں بھی وہ جان کو ہاتھ علی میں لے کر مریضوں کی جو علاج کر رہے ہیں وہ قابل داد ہے قابل تعریف ہے ہم جھٹلا نہیں سکتے ٹھکرا نہیں سکتے نظرانداز نہیں کر سکتے ان تمام کوششوں کے لیے ہم ڈاکٹروں کو سلام کرتے ہیں ڈاکٹروں کا پیشہ یہ انسان کو مصیبت سے بچانا ہوتا ہے یہ کام وہ سچ مچ کر رہے ہیں مگر یہ تو ڈاکٹرز یا چند ڈاکٹرز کہیے گا ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ڈاکٹروں کی پیشے کی ماتھی پر کلنگ لگ جاتا ہے یہ افسوس کی بات ہے آخر ماجرہ کیا ہے آپ سننا چاہیں گے میں اب اس ادارے کو پڑھ دیتا ہوں سنیے گا اس ادارے کا عنوان ہے موت کا مارک ڈری سنیے گا غور سے یہ اداریہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر مسیحہ ہوتے ہیں دکھی انسانیت کا علاج ہی ان کا نصب الائن ہوتا ہے مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمدردی انسان دوستی اور دکھوں کو دور کرنے کے خصوصی ہنر سے ڈاکٹروں کی اس طبقے میں آئیسے افراد بھی ہو جاتے ہیں جن کا مقصد مریضوں کا علاج نہیں ہے اتر پردیش کے آگرہ میں واقعہ پارس ہاسپٹل میں پیش آنے والا واقعہ یہی بتا رہا ہے جہاں آکسیجن کی کمی کا مارک ڈریل کر کے بائیس مریضوں کو موت کے گھاں ٹوٹار دیا گیا اس غیر انسانی واقعہ کو صرف لا پرواہی نہیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ جان بوچ کر اور سوچ سمجھ کر آکسیجن کی سپلائی بند کی گئی تھی جو کسی کا قتل کرنے جیسا ہی سنگین جرم ہے یہ سوچ کر ہی روح کام پڑتی ہے کہ کوئی ہسپٹال بستر پر پڑے ہوئے لاچار مریضوں کی آکسیجن بند کر دے جبکہ اسے اچھی طرح معلوم ہو کہ جو مریض اس کے ہسپٹال میں داخل ہیں وہ زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے ہیں اگر کوئی لا پرواہی ہوئی ان کے جان قتم ہو سکتی ہے باوجود اس کے آکسیجن بند کر کے مارک ڈریل کرنا بے رحمی سنگدلی اور بربریت کا بدترین عمل ہی کہا جا سکتا ہے اس طرح کے ظالمانہ واقعات اس لیے بھی زیادہ سنگین ہو جاتے ہیں کہ لوگ اسپٹال میں ڈاکٹروں کے پاس نئی زندگی کی امید لے کر جاتے ہیں لیکن اسپٹال اور ڈاکٹر ہی جب موت بانٹنے لگیں تو اس سے زیادہ بھیانک صورتحال جوسریک کوئی نہیں ہو سکتی ہے سرکاری ہسپٹالوں کی بدنظمی سہولتوں کی کمی اور ڈاکٹروں کے رویے سے آج اس تھوڑا بہت خرچ برداشت کرنے کے اہل افراد نسبتاً بہتر علاج کے لیے پرویٹ ہسپٹال جاتے ہیں مگر آگرہ کے پارس ہسپٹال کے واقعے نے بتا دیا ہے کہ اب پرویٹ ہسپٹالوں میں بھی مریضوں کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے اور یہ ہسپٹال مریضوں کی زندگی سے کھلوارڈ کرتے ہیں پائرس ہسپٹال کا جو ویڈیو سامنے آیا ہے اس میں ہسپٹال کا مالک دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے ستائیس اپریل کو اپنے ہسپٹال میں پانچ منٹ کے لیے مارک ڈریل کے طور پر آکسیجن کی سپڑے بند کرتی تھی اس کی وجہ بتاتے ہوئے اسپٹال کے مالک ڈاکٹر ارنج جین کا کہنا ہے کہ وہ ان مریضوں کی شناخت کرنا چاہتا تھا جن کی موت آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے وائرل ہونے والے ویڈیو کلپ میں ڈاکٹر جین کہہ رہا ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ تک کو آکسیجن نہیں مل پا رہی ہے اس لیے ہم نے مریضوں کو ڈسچارج کرنا شروع کر دیا مریضوں کے گھر والوں کو سمجھایا ان میں سے کچھ رضا مند ہو گئے لیکن کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اسپٹال سے جانے سے انکار کر دیا اس کے بعد ڈاکٹر ارنج جین کہہ رہا ہے کہ آکسیجن کی کمیز سے کون مر سکتا ہے اور کون زندہ رہے گا اس کا پتہ لگانے کے لیے ہم نے سطح ایس ایپریل کی صبح سات بجے آکسیجن بند کر کے مارک ڈریل کیا اس وقت اسپٹال میں چھانمے مریض تھے اس مارک ڈریل کا کسی کو پتہ نہیں چلا اور اس کے بعد بائیس مریضوں کی موت ہو گئی اس سے انکار نہیں ہے کہ ایپریل کے مہینے میں پورے ملک میں آکسیجن کی سنگین قلت تھی اور مختلف اسپٹالوں میں آکسیجن کی کمی سے موت کے واقعات سامنے آتے تھے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وینٹی لیٹر پر پڑے مریض کی ہی آکسیجن بند کر دی جائے ایک ڈاکٹر کو یہ اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ وینٹی لیٹر پر پہنچ جانے والے مریض کے لیے آکسیجن کی اہمیت کیا ہوتی ہے یہ معلومات آمیلہ میں سے ہے کہ وینٹی لیٹر پر پہنچ جانے والے کسی مریض کے دماغ میں صرف تین منٹ کی آکسیجن ہوتی ہے اور اگر مریض کی حالت زیادہ قراب ہے تو وہ زیادہ دیر بغیرہ آکسیجن کے نہیں رہ سکتا ہے اور اس کے بعد دماغ کو آکسیجن نہ ملے تو مریض کی موت واقعہ ہو جاتی ہے باوجود اس کے ڈاکٹر ارنج جائن نے یہ ظالمانہ اور وحشیانہ کام کیا اور پانچ منٹ تک آکسیجن سپڑے بند کر کے بائیس مریضوں کی جان لے لی ایسا نہیں ہے کہ کرونا کی اس محلق وبا کے دوران اسپتالوں میں جان لے وا حادثیں نہیں ہوئے ہیں مگر یہ میں سے زیادہ تر حادثوں کی وجہ لا پروائی اور غلطی تھی لیکن آگا کہ پاریس اسپتال میں بائیس مریضوں کی موت سراہن سوچا سمجھا قتل ہے ہرچن کے اسپتال کے مالک کے قلاف دیزیسٹر منیجمنٹ ایکٹ کے تحت مخدمہ درچ کر کے اسپتال کو سیل کر دیا گیا ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے موت کا مارک ڈرل کرنے والے ڈاکٹر اور اسپتال کے خلاف قتل حمد کا مخدمہ قائم کر کے اسے سخت ترین سزا دی جانی چاہیے تاکہ مستقبل میں کوئی ڈاکٹر اور اسپتال مریضوں کی جان سے کھلوات کی ہی مت نہ کر سکے اس کے ساتھ ہی پروائیٹ اسپتالوں کی نگرانی کا میکانیزم وضع کرنے کی بھی سخت ضرورت ہے جیسا کہ مغربی بنگال حکومت نے ویسٹ بنگال میں یہ کام کیا ہے چار سال قبل بتایا گیا کہ نگران کمیشن اسپتالوں پر اخوابی نظر رکھے ہوئے ہیں اور لا پروائی سے لے کر اور بلنگ تک معاملات میں نمائیہ حد تک کمی آگئی ہے اس طرح کا کمیشن ہر ریاست میں قائم کیا جانا چاہیے تاکہ اسپتالوں کو لگام لگائی جا سکے سنانا آپ نے حیرت تنگیز وحشیانہ عمل ایک ہسپتال میں ایک ڈاکٹر نے کیا ہے ہم اس ڈاکٹر کو کیا کہہ سکتے ہیں تفصیل سے اس ادارے میں بہت سے باتیں کہی گئی ہیں ان پر آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے میں پھر کرونا کی بات پر آ جاتا ہوں کیونکہ تمیل نادو میں حالانکہ پازیٹیو کیسز میں کمی آ رہی ہے اللہ کا فضل ہے کوشش بھی بہت ہو رہی ہے یہاں کی ڈی ایم کے حکومت کی طرف سے اور جناب یمکی اسٹیلین بھی بڑھ چڑھ کر تمیل نادو کو بہتر بنانے کی مکمل کوشش کر رہے ہیں مگر ہندوستان میں تمام ریاستوں میں ایسا نہیں ہو رہا ہے چند ریاستوں میں ہی کام زیادہ ہو رہا ہے یہ کاور ریاست ہے کیرلا وہاں بھی الحمدللہ حالات بہتر ہو رہے ہیں کہا جاتا ہے جیسے بھی ہو ہسپتال کی اس بات کو چونکہ میں نے آپ کے سامنے یہ ادارے کے ذریعے رکھی ہے اس پر غور کیجئے کیا ہو رہا ہے پرویٹ ہاسپتال میں جاتے ہیں تو وہاں ہمارا کیا حشر ہوتا ہے کیا حشر ہو رہا ہے لوگوں کا یہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے پوری طرح سے مکمل طور پر کیونکہ ہم گوتا ہی نہ پڑتے ہیں غلطی نہ کریں یہ کاور بات دی میں اس وقت کہہ دینا چاہتا ہوں کہ کئی پرویٹ ہاسپتالوں میں چند ایکسپشنز ہو سکتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں چند پرویٹ ہاسپتالوں میں بھی بہت پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے مریضوں کو اس سے بھی لوگ پریشان ہیں اس تلسلے میں بہت سی باتیں ہمارے سامنے وارسپ کے ذریعے آتے ہیں ان میں یہ اگزائگزیریشن بھی ہو سکتا ہے میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ مجھے مکمل نالیڈس نہیں ہے مگر ایک بات واضح ہے وہ یہ کہ کئی پرویٹ ہاسپتالوں میں لوگوں سے پیسے زیادہ اصول کیا جاتا ہے یہاں سنتے ہیں کہ ٹیمیل نادو گورنمنٹ کی حکومت بھی اسے روکنے کی کوشش کر رہی ہے خدا کریں کہ ہماری حکومت اس میں کامیاب ہوگا انشاءاللہ پھر ملے گے کسی اور انوان کے ساتھ تب کے لئے تک 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 کے لئے آپ کا یہ بھائی ریم خلیل رحمان اجازت چاہتا ہے خدا حافظ یا ملے گا موسیقی